ہلو دوستو کیسے آپ لوگ امیت کرتا ہوں اچھے ہوں گے آئے دوستو آپ سب کی ہی ڈیمانڈ پر آپ سب نے ہی کہا تھا کہ وہ اس آپ کے بہترین دست ایمیلے کون کون ہے ان کا نام کیا ہے تو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ وہی لے کر آیا ہے کہ کہاں سے ہے نام کیا ہے اور کتنے ووٹوں سے جیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں تو جو نئے ہیں وہ اس چینل کو جلو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بیہار کی بات کرتے ہیں بیہار کے اندر یہاں پر کشنگن سے امیر اپنا کینڈیٹ اتارا تھا تو ٹوٹھا جانا نے فیفٹین میں لیکن وہاں پر ہار ہوئی اس کے بعد پچھلے سال ہی اٹھارے کے اندر انیس کے اندر یہاں پر جیت ہوئی جب ایک بائی الیکشن ہوا چناؤ ہوا اور وہاں پر کمرون حدا صاحب کو ٹکٹ ملائے مائم کی طرف سے اور انہوں نے نہ صرف جیت حاصل کی بلکہ کانگریس کو بھی ہارایا یہاں پر آر جی ڈی کی کنڈیٹ تو اس کو بھی ہارایا یہاں پر سویٹی سنگ جو کہ سیکنڈ پوزیشن پر تابی جی پی کی کنڈیٹ اس کو بھی ہارایا اور یہاں پر جدیو کو بھی ہارایا تو یہاں پر ہر ایک کنڈیٹ کو ہارایا ہے اور جو کہتے کہ ووٹ باتنے والا یہ پارٹی ہے تو اس کے لئے موہ پر تماشا مارا ہے اور یہاں پر کمرون حدا صاحب نے جیت حاصل کی آگے چلتے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ مالے گاؤں مہاراشتر کی چلتے ہیں مالے گاؤں سے بھی ایک ودایک جیت حاصل ہوئی ان کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں محمد اسماعیل مفتی صاحب ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تہرہ پرسنٹ سے بھی زیادہ ووٹوں کے ساتھ انہوں نے جیت حاصل کی مارجن کے ساتھ یہ اچھی جیت ہے بہت ہی خوبصورت جیت ہے یہ اگر اتنا پرسنٹس مارجن کے ساتھ ہے انہوں نے بی جے پی کو بھی ہرائے انہوں نے کانگریس کو بھی ہرائے تو اس طرح سے آپ جیک سکتے ہیں کہ محمد اسماعیل صاحب جو ہے ان کی جیت ہوئی مالے گاؤں سے اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ دھولی سٹی کی دھولی سٹی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی ایم ایم کیڈیٹ جو ہے وہ شاہ فاروق انورک کو ٹکٹ ملا تھا اور اس کے بعد شاہ فاروق ایم کے جیتے ہوئے وینر کینڈیڈیٹ بنے آگے چلتے ہیں ہم لوگ تلنگانہ کی طرف روح کرتے ہیں اور آپ جیک سکتے ہیں یاکوت پورا ویدان سبا سے یہاں پر ٹکٹ ملا تھا سید احمد پاشا قادری کو اور انہوں نے نا صرف جیت حاصل کی بلکہ بہت ہی بڑی جیت حاصل کی جو کہ 69,5259 وٹو کے ساتھ یعنی کہ 14.12 مارجن کے ساتھ یہاں پر انہوں نے اپنی پارٹی کو ایمائیم کو جیت دلایا بہت ہی بڑی جیت دلایا یہاں پر ٹی آرس جو کہ ہزارت بہاں کی بڑی پارٹی ہے اس کو ہرا کر آگے چلتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نام پلی ویدان سبا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جعفر حسین کی جیت ہوئی 3.19 پرسین مارجن کے ساتھ جو کہ انہوں نے ہرایا کانگریس کو ٹی آرس کو بی جی پی کو یہاں پر بھی سارے بڑی بڑی پارٹی کو ہرایا ایمائیم کے کینڈیڈیٹ نے یہ بھی ایک بہت بڑی جیت ہے جو ان کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا آگے چلتے ہیں اگر ہم لوگ مالا ملک پیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احمد بن عبداللہ بلالا کو ٹکٹ ملاتے ایمائیم کی طرف سے اور انہوں نے 53,281 وٹو کے ساتھ 8.01 پرسین مارجن کے ساتھ جیت حاصل کی تھی ملک پیٹ ویڈان سبا سے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کارون ویڈان سبا سے کارون ویڈان سبا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایمائیم کی طرف سے ٹکٹ ملاتا کوشت مہیددین کو اور اس کے بعد 15 پوائنٹ یعنی ایک بڑی مارجن کے ساتھ یہاں پر جیت حاصل کی ایمائیم کی طرف سے اور کیڈیٹ کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں کوسر جی ہے آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پر اس کے بعد آگے اگر ہم لوگ بڑھے ہیں تو ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پر چار مینار ویڈان سبا کی بات کرتے ہیں چار مینار بڑے فیمس ویڈان سبا ہے یہاں کا منتاز احمد خان کو ٹکٹ ملا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 53000 ووٹوں کے ساتھ یہاں پر جیت حاصل کی بی جی پی کو کانوریس کو ٹی آریس کو سب کو ہرایا اور یہاں پر 16.2 60% مارجن کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے فزے کی بات ہے بہت ہی بڑی جیت ہے اور سب کو یہاں پر ہرایا آگے چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پر چھوٹے ویڈان سب کے دربار میں اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ چندرائن گھٹا سے یہاں پر اکبردن ویڈان سب کو ٹکٹ ملا تھا اور پلچونوے ہزار ان کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ان کے آس پاس بھی ووٹر نہیں ہیں اتنی بڑی جیت ہے پلچونوے ہزار ان کے جھولی میں گئے ہیں بی جے پی کے پندر ہے اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تکٹی آرے سے چودہ ہے کونرے سے گیار ہے اور لگ بگ ایک ہزار نوٹا میں گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 27.34 مارجن کے ساتھ ایک جیت ہی نہیں بلکہ یہ تو موہ پہ تماشا ہوا سامنے والے پارٹی کا تو اس طرح سے یہاں پر بہت بڑی جیت ہوئی تھی یہ بھی ان میں سے ایک کینڈی ریٹ ہے آگے چلتے ہیں ہم لوگ اور یہ دسوہ کینڈی ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہدر پورا سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 96000 ان کے سامنے بھی کوئی ٹکا بھی نہیں 96000 993 ووٹر کو ساتھ یہاں پر 31.83 مارجن کے ساتھ یہاں پر جیت حاصل کی تیارس اور بی جی پی کو ہرایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کی ایم آئیم کے پارٹی 96000 ووٹر آیا ہے تو تیارس صرف 14000 اس کے آس پاس بھی نہیں آدھے سے بھی آدھا بھی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تنی بڑی جیت ہوئی تھی یہ ہے وہ دس کنڈریڈ جنہوں نے ایم آئیم کے سربلندی پر پہنچایا ہے اور امید ہے نہ صرف جیتا ہے بلکہ بری طرح سے ہرایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس بھی نہیں ہیں ان لوگ کے تو اس طرح سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایم آئیم کو سپورٹ کریں گے تو لوگ جیت جائے گا کہ یہ اور پارٹی نکل جائے گی تو ان کا بیسٹ اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایریا کے پارٹی چیتری پارٹی سب سے بڑی پارٹی سب کے آگے نکلی ہوئی ہے جب لوگ ایمانداری سے سپورٹ کرتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر جیت ہوتی ہی ہوتی ہے تو امید ہے کہ آگے بھی ان کی جیت کے مسلسل کاروان بڑھتا رہے گا اور ہر اسٹیٹ میں جہاں جہاں پر بھی جائیں گے انشاءاللہ جیت ہوگی آپ کیا کہتے ہیں ویڈیو کومنٹ سیکسے میں ضرور بتائے گا شکریہ جائے ہن